بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ایم ایس ورڈ کے اندر آج کا ہمارا ٹاپک ہے فانٹ سائز انکریز کیسے کرتے ہیں فانٹ سائز کو ڈیکریز کیسے کرتے ہیں فانٹ سائز اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کیسے رکھ سکتے ہیں اور فانٹ سٹائل کیسے تبدیل کر سکتے ہیں لکھائی کے سٹائل کیسے تبدیل کر سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے میں نے کچھ لکھائی لکھ لی ہے اگر میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں لکھائی کا سائز بڑھا کرنے کے لیے لکھائی کا سائز ٹیکس کا سائز بڑھانے کے لیے ٹیکس سائز انکریز کرنے کے لیے ٹیکس سائز ڈیکریز کرنے کے لیے سیلیکشن لینا ضروری ہے بعض اوقات نئے بندے ایسا کرتے ہیں کہ وہ سلیکشن نہیں لے رہے ہوتے ہیں لکھائی کو سلیکٹ کرنا ضروری ہے یہاں سے آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی سائز رکھ سکتے ہیں یہ لکھائی کے مختلف قسم کے سٹرائل ہیں آپ یہاں سے لکھائی کو سٹرائل بھی تبدیل کر سکتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا آگے لے کر جاتا ہوں پھر تھوڑا مزید کلیئر ہوگا یہ لکھائی کے مختلف قسم کے فانٹ ہیں لکھائی کو سٹرائل آپ کس طرح کا دینا چاہتے ہیں مختلف قسم کے سٹرائل ہیں فرض کیا میں نے جیسے کچھ کاپی پیسٹ دیکھا تھا میں اس کی کچھ کاپیاں لے لیتا ہوں کنٹرول سی کاپی کرنے کے لیے کنٹرول وی پیسٹ کرنے کے لیے میں کچھ کاپیاں لے رہا ہوں تاکہ آپ کو مختلف سائز یہاں سے تبدیل کر کے دکھاؤں لکھائی کا سائز کم کرنے کے لیے یہ تھا لکھائی کا سائز اپنی مرضی کے مطابق رکھنے کے لیے یہاں سے لکھائی کے سٹرائل تبدیل کرنے کے لیے فرض کیا اگر میں نے اس کو یہ والا سٹرائل دے دیا ہے یہاں سے میں اس کو سٹرائل دے رہا ہوں لکھائی کو یہ والا اس لکھائی کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس لکھائی کو میں سٹرائل دے رہا ہوں یہاں سے اس طرح کا یہ لکھائی کے سٹرائل ہے لکھائی کو سلیکٹ کرنا ضروری ہے جیسے آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے لکھائی کو اگر آپ یہاں پر کلک کر لیتے ہیں کی بورڈ سے یہاں سے یہ دیکھیں اس طرح سے بھی آپ تبدیل کر کے چیک کر سکتے ہیں کی بورڈ سے ایرو کیز آپ ڈاؤن ایرو کیز سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں اور آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں لکھائی کا فرس کیا آپ کو کچھ ٹاسک ملائے کہ آپ نے فلان لکھائی کا سٹرائل دینا ہے تو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ آجائیں فرس کیا میں جمیل نوری نستالیک کرتا ہوں اور انٹر یہ دیکھیں جمیل نوری نستالیک یہاں پر لکھائی کا سٹرائل آ چکا ہے جیسے یہاں پر آپ آئیں گے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے فرس کیا اولڈ اولڈ یہ دیکھیں جیسے میں لکھائی لکھنا سٹارٹ کرتا ہوں یہاں پر آ رہا ہے اولڈ انگلیش ٹیکسٹ یہ دیکھیں آ چکا ہے تو آپ جیسے آپ انٹر پریس کریں گے تو اس کے اوپر یہ لکھائی کا سٹرائل جو ہے اپلائی ہو رہا ہے اسی ویڈیو کے اندر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ لکھائی کا سائز decrease کرنے کے لیے اشارٹ کی کیا ہے لکھائی کا سائز increase کرنے کے لیے شارٹ کی کیا ہے لکھائی کا سائز لکھائی کو select کر لینا ہے لکھائی کو میں نے select کر لیا ہے control shift greater than یہاں سے آپ نے غور سے دیکھتے رہنا ہے پہلے میں اس کو لکھائی کا سائز آپ کو کم کر کے رکھ دیتا ہوں یہاں پر آٹھ کیا ہے control shift greater than بٹن یہاں پر آپ نوٹ کر سکتے ہیں 9 ہوا ہے 10 11 12 13 ابھی جمپ لگا رہا ہے یہ دیکھیں 20 ہے 22 پھر 24 26 28 جمپ لگا رہا ہے اور ایک اور شارٹ کی بھی بتاتا ہوں یہ less than سے کم ہو رہا ہے کنٹرول شیفٹ less than والا بٹن کی بورڈ سے کنٹرول شیفٹ greater than والے سے لکھائی کا سائز جو ہے بڑا ہو رہا ہے ایک اور شارٹ کی بھی بتاتا ہوں کنٹرول اور یہ بریکٹ اس سے تھوڑا تھوڑا سا سائز جو ہے بڑا یا چھوٹا ہوگا 33 کے بعد نوٹ کریں 34 جمپ نہیں لگائے گا 35 36 37 38 49 40 بلکل کم یا زیادہ تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے یہاں سے کم یا زیادہ اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کے سامنے کچھ لکھائی ٹائپ کرتا ہوں جیسے equal rend اچھا آپ کو یہ کچھ لکھائی لکھنا بھی بتائی تھی کہ آپ سیمپل ٹیکسٹ فوری تو پر کیسے لاسکتے ہیں تو یہ میں نے کچھ لکھائی لے لیا ہے جو نارمل لکھائی کا سٹائل یوز ہوتا ہے وہ ایریل ہے جو نارمل یوز ہوتا ہے وہ ایریل سٹائل کیلیبری بھی یوز ہوتا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی رکھ سکتے ہیں جو آپ کے آفیس کے اندر یوز ہو رہا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق بھی رکھ سکتے ہیں نارمل جو زیادہ تر یوز ہوتا ہے ایریل یا کیلیبری یوز ہوتا ہے کوئی اور بھی چوز کر سکتے ہیں جو کہ واضح طور پر آگے والا سمجھ پائے صحیح جس میں لکھائی واضح طور پر سمجھ آئے وہ آپ چوز کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق فی الحال میں نے کون سا چوز کر لیا ہے ایریل سٹائل جو ہے چوز کر لیا ہے اگر ماؤس کو یہ دیکھیں میں یہاں پر لاتا ہوں اس کونے کے اوپر یہاں پر آپ لائیں گے ایک کلک کریں گے تو ایک لائن سلیکٹ ہو جائے گی اگر میں یہ دیکھیں کچھ ایریل سلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پر کلک کر کے ماؤس کو اس طرف ڈریک کرنے سے کچھ لکھائی سلیکٹ ہو جائے گی یہاں سے آپ کو لکھائی کے اسٹائل تبدیل کر کے دکھاتا ہوں اگر میں یہاں پر آ جاتا ہوں یہاں سے میں آپ کو لکھائی کے اسٹائل تبدیل کر کے دکھا رہا ہوں یہاں سے آپ لکھائی کا سٹائل تبدیل کر سکتے ہیں یہ لکھائی کے سٹائل تبدیل کرنے کے لیے آپ یہاں سے اس طرح سے کوئی بھی سٹائل جو ہے چوز کر سکتے ہیں یہاں سے جیسے میں اس لکھائی کو سلیکٹ کر لیتا ہوں لکھائی کا سائز بڑھا کرنے کے لیے لکھائی کا سائز only selected area اگر سلیکٹ نہیں ہوگا تو کمپیوٹر کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کس area کے اوپر کام کر رہے ہیں جیسے میں نے کچھ area select کیا ہوا ہے یہاں سے یہ دیکھیں لکھائی کا سائز چھوٹا کرنے کے لیے آپ جتنا سائز رکھنا چاہتے ہیں تقریباً 12, 13, 14 نارمل عام طور پر استعمال ہونے والا سٹائل ہے سائز ہے اس کو میں یہاں سے کم یا زیادہ کر سکتا ہوں آج جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں لکھائی کا سائز کم کیسے کرتے ہیں شاٹ کی آپ نوٹ کر سکتے ہیں ساتھ میں لکھی ہوئی آرہی ہے decrease font size کے لیے شاٹ کی ہے control shift or less than اور text کا سائز بڑھانے کے لیے شاٹ کی ہے control shift greater than آج ہم نے یہ دو چیزیں پڑھی ہیں لکھائی کا سائز grow کیسے کرتے ہیں اور کم کیسے کرتے ہیں ساتھ میں یہاں سے font size لکھائی کا سائز آپ کی نہ رکھ سکتے ہیں یہاں سے اپنی مرضی سے directly بھی ہم choose کر سکتے ہیں یہاں پر فرض کیا میں لکھ لیتا ہوں hundred آپ نوٹ کر سکتے ہیں only selected text جو ہے وہ hundred کا سائز ہو گیا ہے اگر تمام کے اوپر یہی آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر control A control A سے ساری لکھائی جو ہے select ہو جائے گی اور اس کے اوپر یہ orders apply ہو جائیں گے یہ جو آپ کو شاٹ کیز بتا رہا ہوں یہ daily طور پر بھی آپ نوٹ کرتے جائیں انشاءاللہ ایک ویڈیو ہم ایسا بھی تیار کریں گے جس میں تمام شاٹ کیز ہوں گی A to Z ایک ترتیب سے شاٹ کیز ہوں گی انشاءاللہ مزید اس کے اندر آج ہم نے پڑھا ہے کہ لکھائی کے جو style ہیں وہ کیسے دبدل کرتے ہیں آج کے لئے اتنا کافی ہے next ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے thank you اللہ حافظ